احزانوں صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول نبی الامین الكریم ونحن علی ذالک علمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم بمنے بے سرو سامہ مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ امام مددے انتظارِ کرمِ تسمنِ عینیرہ اے خدا جوئیو خدا بینو خدا دا مددے دروشریف کا حدیعہ پیش کریں پہلے عرض کرنے سے پہلے کچھ حضور تاج الشریعہ کا ممزوم کردہ کلام پیش کرتا ہوں کچھ بن پڑا تو حضور کروں منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دیں پلٹ کر پیچھ دے کے پھر سے تجدی دے وفا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں جہاں میں ہم پیغامیں شہے چاہیں جسے چاہیں احمد رضا کر دیں آل احمد کا پیغام اس کو عام کرنے کے لیے کہ وہ پیغام ساری دنیا میں عام کریں جہاں میں عام پیغامیں شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھ دیکھیں فر سے تجدید وفا کر دیں تو تجدید احد کے لیے تجدید وفا کے لیے پیچھے دیکھیں کہاں دیکھیں عرط عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا اور ان کے بارے میں سرکار نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جس کو یہ پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ آنے والے لوگوں کی ہدایت اس طور پر ہوگی اور اس طور پر وہ ہدایت پائیں گے جیسے ان پچھلوں کی ہوئی تھی تو وہ اس کی طرف ان کی زندگی کی طرف دیکھیں آج ہم جشنی امام آزم ابو حنیفہ میں حاضر ہیں یہ وہ محفل ہے اور یہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہ یہ ایسی مجلس اور ایسی محفل ہوا کرتی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا حاوتِ اسود ابنِ عزتِ اقویٰ ابنِ اسود خالبان ان کے بارے میں کہ وہ ایک محفل میں مسجد میں دمشق میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ذکر کی محفل ہو رہی ہے اور ایک طرف فقائے کرام بیٹھے ہیں اور وہاں علم سکھایا جا رہا ہے آپ نے بہت غور کیا اور سوچا کہ میں وہاں جاؤں تو اس محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس محفل میں جا کے میں بیٹھوں تو اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو مجھ پر بھی وہ پہنچے علماء کرام کی محفل میں اس جگہ میں اس جشن میں میں جاؤں جہاں نئے نئے مسائل وہاں سکھائے جا رہے ہیں اس محفل میں جا کے بیٹھوں تاکہ کچھ نئی بات مجھے سیکھنے کو ملے وہ اسی اس میں رہے تردد میں اور کہیں محفل میں جا کے شامل نہیں ہوئے گھر پہنچ گئے رات نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا یہ ندا ہوئی آواز آئی کہ تم اگر اس محفل میں جاتے جس میں فقائے کرام بیٹھے تھے علماء ربانین بیٹھے تھے اس جشن کی محفل میں تم جاتے تو اس میں تمہیں وہاں پہ جبریل امین بھی بیٹھ گئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرما کہ ذکر کی محفل اور سیکھنے علماء کی محفل دونوں مجلسیں خیر کی ہیں لیکن ذکر کی محفل وہ ہے کہ آدمی اس میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چاہے تو عطا کرے چاہے دنیا میں عطا کرے چاہے آخرت میں عطا کرے چاہے نہ دے لیکن علماء کی محفل اور یہ جشن ایسا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عالم کاناوائکون کا علم دیا اور مجھے عالم بنا کر بھیجا گیا مجھے ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو سرکار نے اس محفل کو پسند ہوا یہ محفل وہ ہے اور یہ ان پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس ذکر کے بارے میں یوں ارشاد ہوا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے اور پیاروں کا ذکر ہوتا ہے اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ہم نے ایک دوسرے کو بلایا آئیے آئیے یہاں دستار بندی میں یہاں شریک ہو ہمارے جشن میں آپ یہاں آئیے ایسے ہی فرشتے بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنے بڑوں کے پیچھ میں گیر لیتے ہیں آسمان تک چھا جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا عرض کرتے ہیں فرشتے اے اللہ وہ تیرے پیاروں کا اور تیرے رسول کا تیری تعلیمات کا ذکر کرتے تھے عرصاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے جتنے شامل تھے اس محفل میں میں نے سب کی بخشت کرتا ہے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ کسی اور غلط سے بھی آئے تھے دنیا کے حال سے بھی آئے تھے لیکن یہ مزرگوں کا ذکر کرنا ان کی یاد مرانا اور یہ محفل سجانا یہ سنیوں کا کام ہے سنیہ کرتے ہیں اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے ذکر میں جو بیٹھے ہیں اور ان کا جو ذکر کر رہے ہیں ہم القوم لایش کا بھی ہنجلی شامل ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا اسے بھی رحمت کی شیرینی تفصیم ہوتی ہے اور اس کو ملتا حصہ کسی کو فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ترقی کا دور ہے ترقی کا دور ہے آگے دیکھو آگے بڑھو آگے روکنا علماء کران علماء ربانین آپ کو بلاتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں تا آگے بڑھنے سے روکتے نہیں لیکن اگر آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو یہ دنیا کی ترقی یہ نہیں بلکہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مصوید نے فرمایا کہ ان کی ترقی اور ان کی ہدایرہ اس طور پر ہوئی جس طور پر پچھلو کی ہوئی تھی کہ جہاں میں عام پیغامیں شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں باگے بڑھنا ہے تو پیچھے دیکھنا ہے ان کی زندگی کو یہ صحابہ اکرام کی زندگی کیا ہے حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر حضرت عثمان غنی حضرت کرم اللہ و جہل قریب اور تمام صحابہ اکرام اور تابعین ایزام غوث و اخواس کی زندگی کیا ہے آلہ حضرت کی زندگی کیا ہے عجت الاسلام کی زندگی کیا ہے اس پر دیکھیں گے تو اس پر چلیں گے تو وہ کیا ہے آگے پیغام دیتے ہیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر نادر برادر ما لجاں ان پر فدا کر دیں جہاں میں عام پیغامیں شہِ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں میرے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر ما لجاں ان پر فدا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دیں جو آنکھوں کو پیغامیں دین سے خانگ دیں منور وفادern طیب اگرoveی نیم اور اسے دل سے جدل پیغامیں وبرد پیغاموں کو دل سے جدل مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور ہم وسیلے والے ہیں انہوں نے دعا کری اور بتایا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے لاحق کوئی فکر نہیں ہے مجھے کیا فکر ہو بلاں ہیں جو ہیں سرکار کے سرکو تفیل میں اللہ تعالیٰ ان کے نام لیواؤں کی بلاوں کو اس بلاوں کو بھی بلاوں میں گرفتار فرما دیتا ہے تو ان کے وسیلے سے ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر بلاوں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں مناور میری آنکھوں کو میرے شمسوں آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی نگاہیں موتر ہو رہی ہے حضور قائد اہل سنت کی آمد سے ایک جلو کا سمیرہ پھیل گیا ہے سبحان اللہ اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے اب تک جو حضرات کسی پیر سے شرف بیعت حاصل نہ کیے ہو ان کے لیے آج بہت اچھا موقع ہے کہ وہ آج حضور قائد ملت کے بیٹھ جائیں آپ حضرات مول میں اکرام سے مدیبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں سب کو مسافہ کا مکمل وقت ملے گا انشاءاللہ بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں جو حضرات بیٹھ نہیں ہوئے ہیں وہ حضور قائد ملت حضور عزت میا کے دستے اغدس پر بیٹھ ہو جائے جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہو جائیں اور جو لوگ مرید ہو چکے ہیں وہ طالب ہونے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں آپ کے سامنے رومال پیش کیا جا رہا ہے آپ لوگ اگر مرید ہو گئے ہیں تو آپ طالب ہو سکتے ہیں آپ اپنا قدم بڑھائیں یہاں سے رومال آپ کے سامنے جا رہا ہے آپ اسے پکر لیں سنجیدگی کا محول بنائیں انتشار سے بچیں ایک اچھا محول بنائیں حضرات اور میں ممبر شریف پر علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ مستنت ہے وہی رہے باقی لوگ اس دیس سے اتر جائیں آپ لوگ نیچے اتر جائیں میرے دوست پیار سے آپ لوگ نیچے اتر جائیں فاتحہ پڑھ لیں سور فاتحہ پڑھ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہی 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا اکن مستقیم بھاقِ ایاکا نعمد ویاکا نستعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بند مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بند مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا الہی میں تعبہ کرتا ہوں اپنے قناہوں سے میری تعبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ غاستے سے تاج شریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو اس محفل کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اسلامی مرکز کو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی بام عروض تک پہنچائے مسلکِ آلہ حوت کا پاس بانو نگے بانو رکھے اور یہاں سے اسی طرح علماء اکرام افاظ و قرآ نکلتے رہے ہیں اور جنہوں نے بھی جو لوگ بھی اس میں اس طرح سے تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور حضرت مفتی شعیب رضا صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلم فرمائے اور اس قدمت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور جو لوگ بھی جس طور سے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مسلکے عالی حضرت مسلکے اہل سنت مسلکے عالی حضرت پر قائم رکھے اسی پہ حشر فرمائے اور بزرگوں کے صدقہ و تفیل میں تیری بارگاہ میں عرض ہے ہماری سب کی جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ موسیقی